اولاد رسول کا ذکر کرنا یہ رسول کی خوشنودی کی بات ہے یہ امام حسن کے وفات کے ایام ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی جناب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو گھٹی ڈالی اور آپ نے ان کی حجامت کا حکم دیا جو بال اترے ان کے ساتھ چاندی طول کے سرکار نے صدقہ کرنے کا حکم دیا آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے پیدائشی بال اتار کے اگر اس کے ساتھ بالوں کے ساتھ طول کے چاندی یا اس کو ویلیو ایٹ کر کے چاندی کے پیسے صدقہ کر دیں یہ بچوں کے لیے باعث برکت ہوگا نبی کریم علیہ السلام ان سے اتنا پیار فرماتے کہ کبھی کبھی امام حسن آپ کی ڈاڑی کو اس طرح پکڑ کے کھہچنے لگتے ایک مرتبہ جنابی سیدہ کھانا پکا رہی تھی دیکھا کہ عزت امام حسن نے حضور کی ریش مبارک میں حضر ڈال لیے ہیں اور کھینچ رہے ہیں جنابی سیدہ دھوڑی دھوڑی آئیں اور انہوں نے آپ کے ہاتھ ڈھیلے کرنے کی کوشش کی حضور نے فرمایا فاطمہ تو تیرا کیا مطلب ہے ہم دونوں آپ اس میں کھیل لیں ہیں تو کیوں مداخلت کرتی ہے جس کے دروازے پر جبریل آکے دستک نہ دے سکے آواز نہ دے سکے انتظار کرے دروازہ کھلنے کا اس کی ڈاڑی کو پکڑ کے کھینچ رہا ہو معمولی مرتبے کا انسان تو وہ نہیں ہے سبحان اللہ پھر تدبیر کیا کی سرکار نے سرکار نے اپنی زبان مبارک نکال کے امام حسن کے موہ میں ڈالی ایک شیر خار بچہ سو طرح کے احساسات پیدا ہوتے ہیں کبھی کسی کو قرائیت محسوس ہوتی ہے بچے کے موہ میں زبان کیوں ڈالیں وہ حسن تیری شان پہ قربان حسن مجتبہ سیدل ازخیہ حسن مجتبہ سیدل ازخیہ موجے بہر ساماخت بلاکو سلام حضور نے اپنی زبان مبارک نکال کے امام حسن کے موہ میں ڈالی تو بچے کے ایک مزاج ہے کبھی آپ اس کا تجربہ کریں گے تو صحیح پائیں گے بچہ جو دیکھتا کہ ایک سرخ سا گوشت کا لوتھلا آمنے سامنے آگیا ہے اس حضور داری چھوڑ کے تو زبان کو پکڑنے کی ٹرائی کرتا ہے سرکار ان کے ہاتھوں کو انگلیوں کو سیدھا نہیں کرتے کہ بچے کے ہاتھ زخمی ہوگے اس کو تکلیف ہوگی اپنی زبان مبارک نکال کے امام حسن کے بوہ میں ڈالتے ہیں اور جس وقت آپ اس قابل ہوئے کہ ان کی عمر اس عادت تک پہنچی کہ سرکار ان کو اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں سرکار امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندے پر بٹھائے ہوا ہے راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں کہتے ہیں اے صاحب زادے نعمل مرکب رکبتا کیا خوبصورت سواری ہے کہ جس پر تو سوار ہے سواری کتنی شاندار ہے آپ فرماتے ہیں یہ کہتے ہو کہ سواری بڑی شاندار ہے سوار کا نام کیوں نہیں لیا نعمل راکب کیوں نہیں کہا وہ مابوب کبریہ تیری محبت کی نزاکت میں قربان یہ بات گرام گدری محبت کا مزاج ہے جس سے پیار ہو اس کو ذرا کسر لگے تو آدمی اس میں تقلیم محسوس کرتا ہے کتنی شان ہے اس میں کیا حرج ہے کہ سواری کتنی شاندار ہے کہ سواری بھی شاندار ہے لیکن یہ کیوں نہیں کہتے ہو نعمل راکب سوار بھی ایسا کبھی تم نے نہیں دیکھا سواری کبھی موسیقی